ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر آزر ہوں آپ کا حوشت اور دوست وکرانت جوشی آپ کا سوقت کرتا ہوں میرے بھی ماسٹر میں اس میں ہم لکھاتے ہیں ورلڈ افیرس اور ڈیفنس کی درمک کی ٹاپ کبریت چھلیے جان لیتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت خاص ہونے والے آگے چل کے میں آپ کو ایپل کے فری سٹاک گفٹ کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور میس مت کریے گا سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے برزیل کی کمپنی ایمبرر کے بارے میں جو کی سیویلین اور ملیٹری ائرکرافت دونوں بناتی ہے ابھی ایک اس دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے ایک ڈیلیگیشن کا دورہ برزیل ہونے والا جس میں کی کچھ بھارت کی دس بارہ کمپنیاں اس میں پی ایسیو اور پرائیوٹ کمپنیاں ساملتی ان کی ڈیلیگیشن جانے والے تھے ان کے ریپرزنٹیٹیو جانے والے تھے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایمبرر کے سی سی او کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کا ایک ٹربو پروپ ائرکرافت جو کی دو یا تئیس میں سامنے آئے گا جس پر کام کرنا دو یا تئیس میں سٹارٹ کیا جائے گا اس میں بھارت بھی ایک پرتباہگی ہوگا اس کے علاوہ بشوکیانی کمپنیاں بھی ہوں گی اس کے لیے انجن جو چاہیے ان کو اس کے لیے آر ایف پی بھی انہوں نے جادی کیا ہوا ہے مطلب انجن وہ باہر سے لیں گے ایسے دوسرے دیسوں سے لیں گے جو کی اس پروگرام کے اچھک ہوں گے اس ائرکرافت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ائرکرافت جنرلی کارگو ائرکرافت ہونے والا ہے کمپنی کی یہ محتوکانکشہ ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں جب کارگو ائرکرافتوں کی زیادہ اور شکتہ پڑے گی لوگ آن لائن گھر میں بیٹھے ہوئے چیزیں آرٹر کر رہے ہیں ان کو لے جانے کے لیے کارگو ائرکرافتوں کی سنکھیا بہش میں اور زیادہ بڑھنے والی ہے اس لیے وہ ان ائرکرافتوں کو اب پھر سے اس شیطر میں اترنا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک جو فرانس کی اسپین کی کمپنیوں کا اس پر راج ہے اس کا کچھ شیئر وہ بھی لینا چاہتے ہیں دو یا ستائیس تک آ جا رہا ہے کہ اس کو پروڈکشن میں ڈالا جا سکتا ہے خاص بات اس میں یہ ہے کہ بھارتی کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں اب ہم تو یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ کومرشیل ائرکرافت ہے اس کا بھارت سے بھارت کی ملٹری سے کیا لینا دینا ہے اس میں بہت لینا دینا ہے ایمبرر کے ائرکرافت یا کسی بھی جو ائرکرافت بنانے لئے کمپنی ہیں ان کے کوئی بھی ائرکرافت ہوں سیویلین ائرکرافت وہ آگے چل کے ملٹری ائرکرافت میں کنورٹ ہوتے ہیں اور ایسے بہت سے ملٹری پلیٹفارم ائرکرافت ریفیولر جو بھارت استعمال کر رہا ہے وہ بوئنگ یا ائر بس کے دوارہ سیویلین ائرکرافت کا ہی کنورٹ ہوتا ہے اس لیے ایمبرر کے ساتھ ائرکرافت کے لئے پارٹنرشپ میں اگر بھارتی کمپنیاں بھی آگے آئیں اور بھارت کو ایک موٹا چنک ملے تو یہ ہمارے دیفنس انڈسری کے لئے بھی بہت اچھا ہوگا بات کر لیتے ہیں تیجس ائرکرافت کی ایکسپورٹ کو لے کر خبر ہوگی ملیشیا کو آپ کو پتا ہے کہ بھارت نے تیجس سامنے رکھا ہے ان کی ایک ٹینڈرنگ میں جس میں کی کچھ چھے دیشوں کی کمپنیوں نے بھاگ لیا الگ الگ رکار کے ائرکرافت ان کے ساتھ رکھے ہیں جس میں کی بھارتی تیجس جو کی ایسیل کے دورہ بنائی آتا ہے وہ فرنٹ رنر ہے پر اس کی چننے کی سمبھاؤنائوں کو اور بڑھاتے ہوئے کچھ اور چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں انڈونیشیا جو بھارت کو پام آئل بیجتا تھا بھارت میں استعمال ہونے والا جو پام آئل ہے وہ لگ بھگ آدھا انڈونیشیا سے آتا تھا اور آدھا ملیشیا سے آدھا تھا ملیشیا کے ساتھ جو ہمارا ایمپورٹ ہے پام آئل کا وہ پچھلے پانس سالوں میں ہر سال تین میلین ٹلن تک چل رہا ہے مطلب اپروکسیمیٹلی اتنا ہی تیل ہمارے ہاں آتا ہے اب جب انڈونیشیا نے اپنے یہاں کے پام آئل کو ایکسپورٹ پر بہت زیادہ سکنجاکس دیا ہے ویدیشوں میں یہ بکنے اب نہیں والا ہے تو بھارت ملیشیا کی طرف دیکھ رہا ہے اور ملیشیا کی طرف اتنی بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ جو ہم لوگ سالانہ تین میلین ٹلن تک لیتے ہیں ان سے اب سالانہ پانچ میلین ٹلن تک اس کو کر رہا جا رہا ہے لگ بگ سان سٹھ پرسنٹ یعنی کہ دو میلین ٹل تک اس میں اضافہ ہونے والا ہے اب آپ سمجھئے اس چیز کو جیسے ہی انڈونیشیا نے تیل بیچنے یا ان کے ایکسپورٹ پر بینڈ لگانے کا پریاس کیا بھارت ملیشیا کی طرف سٹھ ہو گیا ملیشیا کو بیاپار ملا ملیشیا کو یہ جو بیاپار ہے وہ بھارت فری میں نہیں دینا چاہتا ہے بھارت کے ہائی کمیشنر جو ملیشیا میں ہیں ان کے دوارہ یہ کہا گیا ہے ایک انٹرویو میں کہ ملیشیا کے ساتھ وہ اور جیدہ تیل خریدنا چاہتے ہیں مطلب بھارت اور جیدہ تیل خریدنا چاہتا ہے یہ چیز ان کو رائس بیچ کے کھانے پینے اور سامان بیچ کے یا ہتیاروں کو بیچ کے پرابط کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ایچیل کا جو ائرکرافٹ ہے تیجس اور بھارت کا ائرکرافٹ جو تیجس ہے وہ ملیشیا کے ٹینڈر میں شامل ہے اور ملیشیا اس پر وچار بھی کر رہی ہے اور ان کا یہ امید ہے کہ یہ ایک فرنٹ رنر ہے اور اس ائرکرافٹ کے ایوج میں بھارت ان سے اور جیدہ پام آئل خرید سکتا ہے مطلب انڈونیشیا نے جو بینڈ لگایا اپنے پام آئل پہ وہ ہمارے تیجس کو بیچنے میں سائک ہو رہا ہے اسی بارٹر پروسس کا استعمال اس ٹینڈرنگ میں پہلے سے کرنا ہے یہ بھی ڈیکلئر ہے یعنی کہ ایسا ائرکرافٹ چنا جا سکتا ہے جو کہ ایک اچھا ائرکرافٹ بھی ہو اور ملیشیا کو ایک اچھی ڈیل بھی دے رہا ہو بھارت پام آئل کے بدلے میں ان کو یہ ائرکرافٹ دے گا تو ان کے لئے اچھی ون ون سیچویشن ہوگی ایسا ہمارے ہائی کمیشنر کا کہنا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ملیشیا کے حساب سے یہ ائرکرافٹ کسٹمائیزیبل پیکیج میں آئیں گے یعنی کہ ان کے حساب سے ہی یہ ائرکرافٹ ان کو دیا جائیں گے اٹھارہ ائرکرافٹ ملیشیا کو کھردنا ہے اس ٹرینڈر کے مادیم سے یعنی کہ بھارت کی طرف سے ایڈی چھوٹی کا جور لگائے جا رہا ہے کہ ملیشیا کسی طرح ہمارے ائرکرافٹ کو کھرد لے آگے چل کے اس کا بھی اپار تو فلے گا فلے گا ہی اور ہمارا جو سیچویشن ہے ہم انڈونیشیا سے تو نہیں کھرد رہے ہیں تو پام آئل کے ہی سے تو ہمیں کھرد نہیں ہے تو ملیشیا سے ہی کیوں نہیں اگر ہمارے ائرکرافٹ کو لیتے ہیں تو ملیشیا سے ہی کیوں نہ کھردیں ہم جانتے ہیں کہ بوئنگ جو کی یو ایس کی کمپنی ہے وہ ایرو سپیس انڈسٹری پر راز کر رہی ہے اور ساتھ ہی ٹیسلا جو کی روڈ پر راز کر رہی ہے اسی پرکار یو ایس کی بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جیسے کی مائیکرو ساکٹ گوگل ایپل جو کی وشروب میں پرچم اپنا لہرائی ہوئی ہیں اور ان کمپنیوں نے ہمارے جیون کو کافی سرل بنا دیا ہے جس سے کی ان کی گروت بھی کافی ہو رہی ہے اور بھوش میں اور زیادہ ان کی گروت ہوگی اگر ہم ان کے سٹاک میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں اچھے ریٹن پرابت ہو سکتے ہیں اور ابھی تو ان کے سٹاک میں انویسٹ کرنے کا سب سے اچھا موقع ہے یو ایس اور وشروب کے سارے مارکٹ ڈاؤن چل رہے ہیں اور اس سے اچھا موقع ہمیں نئے مل سکتا ہے اگر آپ میری طرح آئین ڈی مانی سے یو ایس ٹاک میں انویسٹ کرتے ہوں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ زیادہ مہنگے شیئر بھی اس کے مادہم سے فریکشن میں خریدے جا سکتے ہیں جس سے کی چھوٹے اماؤنٹ سے بھی آپ انویسمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں آئین ڈی مانی پر کوئی بھو بروکیر ریج نہیں ہے سیئر خریدنے بیچنے سے کوئی کمیشن نہیں ہے کوئی چارج نہیں ہے بلکہ آئین ڈی مانی تو اس ٹاک آپ کو فری میں بھی دے رہا ہے ڈسکرپشن نے دیئے گا لنک سے اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سائن اپ کرتے ہیں اپنے یو ایس اکاؤنٹ کو فنڈ کرتے ہیں تو آپ کو ساڑھے ساتھ سو امور لکا ایپل کا شٹاک فری میں پرابت ہو جائے گا تو ابھی ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریے اور یو ایس سٹاک میں انویسمنٹ سٹارٹ کریے بات کرتے ہیں رشیا یوکرین یود کی ایک دو دن پہلے رشیا نے وکٹری ڈے منایا تھا نازی جرمنی پہ جو رشیا کی وجہ تھی وال وار ٹو میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اس وکٹری ڈے کو یوکرین کی دوارہ ایک ہار کے دیوست میں کنورٹ کرنے کے لیے سنیک آئیلینڈ پہ رشیاں ٹروپ پہ اٹیک کیا گیا پر یہ یوکرین پہ ہی اٹھا پڑ گیا ہے اور سنیک آئیلینڈ کو یوکرینین لے تو نہیں پائے پر اپنی بہت زیادہ چھتی کرا بیٹھے ہیں کہا جا رہا ہے رشیا کے دوارہ یہ کہا گیا کہ یوکرین کے تیس ڈرون اس میں نشٹ ہو گئے ہیں جس میں کی بیریکٹر ٹی بی ٹو ڈرون بھی سامل ہے اس کے علاوہ تین سیو ٹو 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 بومبر یہ پلان کس کا تھا یہ پلان یوکے کا تھا بیٹھے سرس کا تھا کہ اس پرکار کی ریڈ یوکرینین رشیا پہ کر سکتے ہیں اور ان کو ایک سرپرائز دے سکتے ہیں خود سرپرائز ہو گئے اب تو یہ بلکل کلیر ہوتا جا رہا ہے کہ ویسٹن کنٹریز اپنی جو پوری پلاننگ ہے وہ یوکرین پر تھوپ رہے ہیں یوکرین کے جو راشتپتی ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں اور ہر بار فیل ہو رہے ہیں جلنسکی نے یہ کہا ہے کہ ان کو 600 بلین ڈالر کی آو شکتہ ہے یوکرین کو پنہ بنانے کے لیے پنہ کھڑا کرنے کے لیے اب جلنسکی کو ویسے پیسو کی آو شکتہ نہیں ہے ان کو پاکستانی پرائیم منیشٹر اور پاکستانی حکمرانوں کی سنگت کی آو شکتہ ہے جیسے ہی ان کے سنگت میں آئیں گے یہ 600 بلین ڈالر ہی کیا 1200 بلین ڈالر بھی وہ اکھٹا کر سکتے ہیں جیسے کی پاکستان کے پاس فورنڈ ڈیزرب تو ہے نہیں پر پھر بھی ان کا دیس چلتے ہی جا رہا ہے کس پر چلنا بھیگ پر چل رہا ہے اسی طرح زلنسکی نے بھی اپنے دیس کو گھٹنوں پر دیا ہے اور اب بھیگ مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہے نہیں اب بات کرتے ہیں چین کے راشپرتی کی ان کو ایک بیماری ہو گئی ہے اور یہ بیماری ان کا ایک دو سال پہلے ہی نکل کر سامنے آ گئی تھی اور دویار اکیس کے انت میں وہ بھرتی بھی رہے تھے اس کو سیریبل اینوریزم کہا جاتا ہے اس میں دماغ کی نسوں میں ان کی نسیں فول جاتی ہیں ان میں خون بڑ جاتا ہے سرجری کے دوارہ اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے پر چین کے پریسیڈنٹ سی جنگ پن اس پر سرجری کرانے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چینی جو پرانی پدتی ہے اس کے مادیم سے وہ اس کا علاوہ کریں گے اب ان کی بیماری صحیح ہوئی نہیں ہوئی اس پر کوئی بھی چیز نکل کر سامنے نہیں آئی ہے پر وہ میٹنگ سے بچ رہے ہیں کئی بار اپنے بڑے بڑے عدیقاریوں سے بھی نہیں ملتے ہیں اور ویدیشوں کی یاطرہ تو وہ نہ کے برابر کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ازبیگستان کی ازبیگستان کی دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ چھابہ ہارپورٹ کا وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کو وہ یوریشیا میں گھسنے کا راستہ دینا چاہتے ہیں ازبیگستان سے ہو کہ بھارت یوریشیا میں بھی اپار کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ چھابہ ہارپورٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور چھابہ ہارپورٹ سے ہوتے ہوئے وہ ازبیگستان بھارت کو ایک پتھ دینا چاہتے ہیں ایک پاتھ دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت اور ازبیگستان کی ریلیشن بہت پرانے ہیں اور کبھی بھی بھارت نے ازبیگستان کو دھوکہ نہیں دیا ہے ہمیشہ ہی ساتھ دیا ہے بھارت اور روزبیگستان کی دوستی بہت پرانی ہے اور ان پر ویسواس کرتے ہیں وہ بھارت پر وہ ویسواس کرتے ہیں اس لیے بھارت کے ساتھ آگے وہ بہت بڑا کوپریشن دیکھ رہے ہیں آئین ڈی ملی بلکل سیف ایپ ہے چار میلین سے زیادہ بھارتی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں تو انتظار کے اس بات کا ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریے اور اپنا فری ایپ پر کے شیئر پرات کریے تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ایک بڑا تھمسل جروع دیں گے اس ویڈیو سمجھ گئے اس ویڈیو سوال سے جاؤ ہو کمنٹ باکس میں جروع لائیے گا اور اپنے مانا چینل تو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیچکو کیا ہم ایسٹرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں روشکار شکریہ شکریہ